اسلام علیکم تو کیسے آپ سب امیدہ آپ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے تو آج میں بناوں گی ہری مرچ کا اچار چونکہ بڑی والی مرچ آتی ہے نا اس کا اچار ہم بنایں گے چونکہ بہت زبدست ٹیسٹ میں اتنا لا جواب ہوتا ہے کہ آپ ہر چیز کے ساتھ کھائیں گے اور بہت مزے کا ہوگا تو چلیے بناتے ہیں سب سے پہلے میں نے اس کی ڈنٹل نکال کر اسے اچھے سے واش کر لیا ہے اور اس کا پانی اچھے سے سکھا لینا ہے اس کے بعد ہمیں اسے ایسے کٹ کر لینا ہے تو سارے مرچی آپ ایسے کٹ کر لیں اس کے بعد ہم آگے کا پروسس کریں گے تو سارے مرچیاں کٹ کر لیں اس کے بعد ہم نے لیا ہے لسن جو کی ڈھائی سو گرام ہے پورا ڈھائی سو گرام لسن لیا جسے اچھے سے چھیل لیا ہے پورا اور پھر ہم نے چوپر لیا ہے چوپر میں سارے لسن کو ہمیں چوپ کر لینا ہے ایسے آپ کریں گے تو آسانی سے چوپ ہو جائے گا ہاتھوں سے کرنا چاہے تو ایسے کر لیں جیسے آپ کمپٹیبل ہو اس میں بہت آسانی سے ہو جاتا ہے بہت جلدی ہو جاتا ہے تو آپ اس طریقے سے سارے لسن کو چوپ کر لیں بہت زیادہ باریک نہیں کرنا تھوڑا سا دردرہ ہونا چاہیے دیکھیں کچھ اس طریقے کا ہونا چاہیے اسی طرح سارے لسن کو آپ چوپ کر لیں اس کے بعد لسن اور مرچیوں کو اچھے سے بڑے سے برطن میں فیلا آ لیں اس کے بعد پورا ایک دن اسے آپ کو دھوپ دکھانا ہے ایک دن دھوپ دکھانے کے بعد دوسرے دن ہم اچار بنائیں گے تو دیکھیں مرچی اچھے سے سوک گئی ہے دیکھیں ہلکا سا کلر جو ہے اس کا چینج ہو گیا پیلا ہو گیا کوئی بات نہیں تو اس مرچی اور لسن کو ہم نے سکھا لیا دیکھیں لسن بھی اچھے سے سوک گیا ہے تو ایک دن دھوپ دکھانے کے بعد ہم چلیے اب اچار بنانے کی تیاری کرتے تو سب سے پہلے ہم نے پین لیا ہے جس میں ڈال دیا ہے 3 ٹی سپون میتھی دانا جسے ہمیں بہت اچھے سے بھون لینا ہے یہ اندر سے بھی اچھے سے جیسے کرسپی ہو جائے بھون جائے اچھے سے اس کا کلر بھی چینج ہو جائے گا اسے نکال لیں اس کے بعد ہم نے اسی پین میں ڈال دیا ہے سوف کلونچی زیرا اور باریک والی سرسو اور اسے ڈالنے کے بعد ہمیں اسے بھی اچھے سے بھون لینا ہے اتین سے چار منٹ لیے آپ کو لو فلیم پھر بھون لیں اسے اس کے بعد اسے بھی ہم نکال لیں گے اور اس کا پاؤڈر بنا لینا ہے جو ہم نے میتھی بھی بھونی ہے اس کا بھی پاؤڈر بنا لینا ہے اور ساری چیزیں اکٹا کر لینا اس کے بعد ہم نے لی ہے پیلی سرسو پیلی سرسو آپ چاہے تو ڈالیں ورنہ نہ ڈالیں یہ اپشنل ہے اسے بھی ہمیں اچھے سے بھول لینا ہے اور اس کا بھی باریک سا پاؤڈر بنا لینا اور یہ دیکھیں بھون کے ہو گیا ہے اب اس کا بھی ہم پاؤڈر بنا لیں گے تو چلیے ساری چیزیں ہم نے پاؤڈر فار میں کر لی ہے اس کے بعد میچی کو ایک ایسے ورطن میں ڈالیں جس میں آپ اچھے زیچار کو مکس کر سکیں اس کے بعد ہم نے لسن کو بھی ڈال دیا ہے اور لسن ڈالنے کے بعد سارے پاؤڈر مسالے ڈالنے ہیں جو ہم نے ابھی بھونے تھے اس کے بعد کچھ الگ سے مسالے ڈالنے ہیں جو کی ہے ہلدی پاؤڈر میچی پاؤڈر نمک اور ہنگ ان چیزوں کو ہمیں اسی میں ڈال دینا ہے جتنا جتنا میں نے ڈالا ہے یہاں پہ آپ کو مینشن کر دیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جتنا جتنا میں نے ڈالا ہے اور ان سبھی چیزوں کو ہمیں اچار میں ڈال دینا ہے اپنے اور سارے پاؤڈر مسالے ڈالے ہیں اس کے بعد ہم نے ڈال دیا اس میں فور ٹی سپون امچور جسے ہم کھٹائی بولتے ہیں آپ کے پاس ہے تو ڈالیں ورنہ اس کی جگہ آپ امچور پاؤڈر بھی ڈال سکتے ہیں تو اسے ہمیں اچھے سے مکس کر لینا اس کے بعد میں نے آئل کو گرم ہونے رکھ دیا اچھے سے گرم ہو جائے اور میں نے آدھا لیٹر لیا ہے اچھے سے گرم ہو گیا ہے اسے بھی ہم اس میں ڈال دیں گے اور پھر ہمیں اسے اچھے سے مکس کر لینا ہے اس کے بعد آپ اسے اسٹور کر کے رکھ سکتے ہیں جس میں آپ کر کے رکھنا چاہیں اسٹور یہ آپ کا تین سے چار مینا سالوں سال چلے گا آپ کھاتے ہی رہ جائیں گے خراب بھی نہیں ہوگا اور بہت زبدست لگے گا آپ اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے کمٹ میں ضرور بتائیے گا کیسا لگا آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک کرے شیئر کرے اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کرے اللہ حافظ